شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جلہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مردے کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اصیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضا بی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقینا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز وجل مکتبہ دل مدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم اجوكم احسن عملا وهو العزیز غفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج علم سر هل ترى من فطور صدق اللہ العظیم موسیقی 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 دیئے تو سر سر تیرا بڑھتا ہو کر ناگو جن جن تا دیئے تو سر سر تیرا بڑھتا ہو کر دیئے تو سر سر تیرا بڑھتا ہو کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہ بعد فارود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا عبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا نور اللہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجرات سالہ اور نمیوں کے سردار صاحبِ پسینِ کشبودار شفیبِ روزِ شمار جنابِ احمدِ مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مشکبار ہے جو شخص مجھ پر درود چھلی پڑتا ہے اس کے نامِ عامل میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی بدولت اس کے دس کنا معاقب ہوتے ہیں اور اس کے دس درجات بولند ہوتے ہیں اور دس نیکیاں اس کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر ملتی ہیں صلو اللہ علیہ وسلم مجھے پیسے سلام ہے بھائیوں اور مجھے پیسے ملے کر سننے والی سائم ہیں آج انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان اور پاکستان کے باہر سننے والے ستہمی بھائیوں اور ستہمی بھائیوں اندردگری سوالحین تنظر الرحمن جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے سالحین کا تذکرہ سمہ بے مزور رحمت ہے تو ہمارے روزے آدم تو سید سالحین ہیں امام سالحین ہیں سید متقین ہیں والحمداللہ ہمارا اجتبائے پاک اس برد ادلہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہو تو کوئی تجیب نہیں سرکار پاکستان اللہ عنہ کی شادی عدمت نشان بے شمار قطعہ میں لکھی گئے اور آپ کی سیدت تکیندہ کے مختلط گوشتوں پر گوشتی ڈالی گئے غفاق رضی اللہ عنہ کی شادی عدمت نشان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آج جتک اتنی قرامات کسی کے بارے میں منقول نہیں ہوئی جتنی قرامات حضور عزیز آزم عزیز اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہوئی میں چاہتا ہوں کہ آج میں حضور سیدی غفاق عزیز اللہ عنہ کے بیان کرنے کے بارے میں کچھ حرز کرو کیا آپ مبلغ بھی تھے اور الحمدللہ عزیز آزم کو ماننے والے دعوت اسلامی کے مبلغین بھی کافی تعداد ہیں لیکن میرے مرشد جیسا مبلغ تو نہ دیکھا نہ سنا ایسے خوشنقیم مبلغ تھے ہیں مبلغ بنے کیسے ہیں بہت بات مبلغ کیسے بنے اس کا واقعہ بھی کھول ہے چنانچہ بہجت الاسرار شریف فلائد الجواہ سفینت الاؤڑیہ وغیرہ میں مرکوم ہے کہ ہمارے حضور سیدی پیر و مرشد غفظ آزم ربی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جاگتی حالت میں زہر کی نواز سے پہلے کیا دیکھتا ہوں کہ شاہ شاہ کونوں مکہ سلطان دو جوہا جانے جانا صلو اللہ تعالیٰ علیہ السلام وشریف لائے اب میرے نانا جان صلو اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے مصرح جات بمایا اے میرے بیٹے یا ولدی اے میرے بیٹے تم واضح و نصیت کیوں نہیں کرتے بیان کیوں نہیں کرتے تو میرے بیٹے مرشد غاف فاتر اللہ تعالیٰ نے رس کیا اے میرے بابا جان صلو اللہ تعالیٰ علیہ السلام میں تو عجمی ہوں یعنی جو غیر عربی ہوتا وہ عجمی ہوتا ہے حضور قصیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جیلان تسبے میں پیدا ہو گئے تھے اور جیلان یہ ملک عرب سے نہیں تھا تو میں تو عجمی ہوں عربی نہیں ہوں اور چونکہ اب میں بغداد میں ہوں بلی ماصل کے پر کے لئے بغدادہ تشید آئے تھے اور وہیں سکونت اختیار فرمائی تو اب میں تو بغداد میں ہوں وہ سہاں بغداد کے سامنے کس طرح بیان دے ہیں ان عربی دانوں کے سامنے ان بغداد شریف کے مطلبے لئے جو اچھی عربی بولتے ہیں ان کے سامنے میں کیسے بیان دوں تو اللہ کے بحبوب دانا دیو صلو اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا اپنا موں کھولو تو میرے پیرو مرشید نے اپنا موں کھول دیا رحمت اللہ علیہ السلام نے سات مرتبہ اپنا لغاہ پاک وہ پاک کے موں میں بھاک کر فرمایا جاؤ اب لوگوں کو نیکی کی دعوت دو جب زور کی نواز سے بھائے ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں مولا مشکل کشاہ علیہ السلام کبھو اللہ تعالیٰ علیہ السلام قریب تشریف لیا ہے یہ بھی جاتے میں دیکھ رہے ہیں مولا مشکل کشاہ نے فرمایا بیٹا ذرا اپنا موں کھولو میں نے آداب بجا لاتے ہوئے اپنا موں کھول دیا تو مولا مشکل کشاہ علیہ السلام اپنا مبارک تھوک ڈالا اور اس سے فرمایا کہ اب نیکی کی دعوت دو میں نے ارسی کیا حضور اپنا آپ نے سات مرکبہ میرے موں میں لوابے جہاں کیوں نہیں لیا تھا مولا مشکل کشاہ نے ارشاد فرمایا یا ولدی عضبم معرسول اللہ ہے عزب جلل صلی اللہ علیہ وسلم اے بیٹے اے میرے بیٹا میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عضب کے پیش نظر ایسا کیا کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے موں میں سات مرتبہ اپنا لوابے دہن ڈالا اس لیے میں نے پرابری نہیں کی بلکہ چھے مرتبہ معرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹا یہ خیلعج پہنو میں نے خوصے آزم رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے میں نے ارس کیا علیہ وسلم یہ کیسے کی لغت ہے فرمایا یہ تمہاری بلائی کے شدت ہے جو اقداب اولیاء کے لیے خاص ہے بس میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب یہ لغتے دہن میرے موں میں پہنچا اور میں نے خلعت جبا شریف جب پہنا تو بس ان کے فلوز و بھرکات سے میں نے حقائق و معارض کو جان لیا میرا حقائق ارازت وسیع ہو گیا ارازت مند اطاعت و عبادت کی طرف مائن ہوتے گئے اور انہوں نے اپنے گھروں کو ذکر اللہ عز وجل سے آباد کرنا شروع کر دیا حضرت شیخ عبداللہ جبائی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سیدنا وہاں سے آدم رضی اللہ تعالی نے بتایا کہ شروع شروع میں میرے پاس دو یا تین آدمی بیٹا کرتے تھے جب میں نے بیان شروع کیا تو میرے پاس دو تیس ہی آدمی مجھے سنتے تھے پھر جب میرے شہر رہی تو میرے پاس خلطت کا حجوم آنے لگا اس وقت میں بغداد شریف کے محلہ حلبہ کی عیدگاہ میں بیان کیا کرتا تھا لوگ رات کو مشعلیں اور لادے نے دے کر آتے پھر اتنا ہی خلطت ہونے لگا کہ یہ لیگاہ بھی لوگوں کے لیے ناکافی رہو نہیں اس وجہ سے بہر بڑی عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا لوگوں دورات سے کتیر تعداد آتے گھوڑوں پر خچروں پر گزوں اور گھلوں پر سمار کر آتے اور دریباً ستر ستر ہزار آئی خلطت ہوتا میرے مٹے مٹے سے زیادہ بھائیو جو یہاں وہ بلدج اسلامی بھائی ہیں گھوڑ فرمائے کہ جو اس لیے فیضان سنت کا درس دینے سے کتراتے ہیں کہ میرے تو درس میں چار ماہ چاہتوں بیٹھتے ہیں بیان سے اس لیے کتراتے ہیں کہ پانچ ساتھ آدمیوں میں میں کیا بیان کروں یعنی ہرے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تو کتیر مجمع ہوگا چاہیے سب کی یہاں قاری صاحب کو قناعات کے لیے موقع دو تو وہ بھی پانچ ساتھ ہوں گے گن کی آواز نہیں نکلے گی مجمع بڑا ہوگا تو کان پر ہاتھ رکھ کر نگم بھائی کو مجمع بڑا چاہے بڑے اجتماع بڑی راتوں کی محفلیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ دو شعر کو پڑھنے دیا جائے حصول بڑا کرتے ہیں اور کم آدمی ہو تو یہ گلہ ہو جاتے ہیں گلہ بٹھا ہوگا اور زیادہ تبدیب ہوتی ہے گلہ بٹھا ہو جاتے ہیں یک شروع میں کوئی پڑھنے کی تیار نہیں ہوگا تو لوگ نہ آئے نہیں ہیں ہم کیا نہ پڑھیں تو آگے پیچھے چھکتے ہوں گے کہ کسی اور کو پڑھا دوں پھر جب مجمع جا ہوں گا تو پھر جھومتے پہ پہنچے گئے اوروں نفیلوں میں ناتے پڑھیں یہ عام مطلب مزارے ہیں اس کے ہوتے دیکھتے ہیں اور یہ سارا اس لیے ہے کہ اخلاص نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی بابا کرانے کے لیے اور یہ ہے سب بھوپے جاتے ہو جاتے ہیں ہر ایک کو عزت عزت نفس کی وجہ سے کہ شورہ رہ ملے عزت ملے قدر و منزلت ہو اپنی بابا ہو ایک کو ساؤنڈ ہو تو آواز نکلے سپیکر نہ ہو تو آواز نہیں نکلے گلا بیٹھ جائے میرا گنا بیٹھ جائے ہو وہ خنکار کی آواز نکلے گا جن چکا لے تو اللہ کے لیے کوئی خون مدھ یہ ایسے بہت کم ہوتا ہے تو میرے گوز پاک کہ ماننے والوں جس مرشد کی محبت کا دم بھرتے ہو اور جس کی نسبت سے جس کی نسبت پر نعاز کرتے ہو اس مرشد پاک غوث آدم دستگیز تو یہ کہ شروع میں دو تین آدم ہوتے تھے لیکن میرے مرشد ان دو تین آدمیوں کو بیان سکتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوئی اور ستر ستر ہزار کا اجتماع ہونے رہا اور پھر اجتماع میں بڑی بڑی شخصیتیں آنے لیں میرے مرشد و سیدی غوث آدم کے صاحب زادہ حضرت سیدی عبدالوحہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے اشارت کی رہنی ہے کیمال محطرم حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نو کے مبارک اجتماع میں علماء علماء فوقحہ اور مشاہد اگرہ حضرت 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 اور آپ کی مجلس میں حضرت علماء جن کی تعداد چار سو تھی قلب اور دواد لے کر حضرت 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 میرے مرشد جو کچھ فرماتے اس کو لکھتے بھی تو یہ بھی پتا چلا کہ جب ہم اجتماع میں جائیں تو بیانات کے نکات لکھنا یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے غفت کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے بڑے علماء اولیاء اقراب اپنے وقت ہوتے وہ لکھتے تھے غفت کا بیان اور اہم باتیں ہر بات اہم ہوتی ارے میرے غفت میں تو ایسی کشش ہوتی تھی ان کے بیان میں ایسی کشش تھی کہ بات اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ ممبر منور پر جلوہ کر ہوئے اور آپ کی زبان حق ترجمان سے ابھی تو بیان شروع ہوا الحمدللہ کے لوگوں کی تیخیر جلو بات لو کپڑے پھڑ اس قدر مطلب دیکھے آپ کے بیان میں تاثیر تھی اور اس قدر مطلب دیکھے کیونکہ یہ باعمل ہوتا ہے اس کی زبان میں تاثیر ہو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت ترواز مگر مگر نکل ہے تو ان کی جو بات بات کرتی تھی دل سے نکل تھی پہلے خدا عمل کرتے تھی بات میں بیان فرماتے دیکھے اور ہمارے آگے کیا پہلے آباد میں عمل کا نکل دیکھے بیان کرتے بڑی بات کرتے بڑے بڑے فلسفے جھاڑتے ہیں عمل کا نشان دور دور تک نہیں فلسفہ رہ گیا تلقین غزان بھی رہ گئے اس میں ازام روح بلال بھی نکل اجتماع پاک اجتماع بوسیہ عوام کے قصرت اجدہ کی وجہ سے جگہ ناکہ بھی نہیں چنانچہ آپ کا جو مدرس نظام تھا آپ کا جو مدرس شریف تھا اس کا نام مدرس تل نظام تو مدرس تل نظام کی عمارت جو تھی وہ ناکافی ہوتی اور روح بہت حصیل کے نزدیک اور ضرباز قریب اور سڑک پر بیٹھنے لگے روح پر روح بڑھ دی تعداد کے پیش نظر کردو جواز کے بقالات بھی خرید کر چامل کیے گئے اور اس طرح مدرس جتا کافی بس ہو گئے مانداروں نے مدرس کی وسی طریری عمارت بنو دینے میں اپنا مال سرچ کیا اور خقراء صوفیہ اکرام نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کا کام سر جا دیا چا ان دنوں اس پیکر کا اقضاء ہوتا نہیں تھا اتنی ترقی تو نہیں یہ الیکٹرک سی نے بدائے کی ترقی نہیں کی دی تو ستر ہزار اجتماع میں آزاز سوچانے کے کیا کیسے پہنچے تو قلائل جوائے بہجت الاسرار وغیرہ میں ہے کہ آپ کی یعنی میرے مرشید پاک سیدی سلطان بغداد ربی اللہ تعالی کی آواز مبارک میں یہ تاثیر تھی کہ جس قدر نزدیک والوں کو سنائی دی تھی اسی طرح دور بڑھ کو بھی سنائی دی تھی یعنی دور ونزدیک والے حضرات یقصہ میرے مرشید کی آواز بات بلکل صاف سنتے چھے اچھا یہ تو اسپیکر کا مسئلہ ہو گیا کہ میرے مرشید اسپیکر کہ غیر سب کو سنا دیتے یہ میرے رب نہیں آقا مرشی تھی میرے مرشی کو آپ بولو آپ تو سائنس بہت ترقی کر لی اب تو ٹیلی فونک بیانات ہوتے ہیں ٹیلی فون کے مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں لے ہوتا بیان اب تو انٹرنیٹ کے بیان پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر بھی یہ بیان ریلے ہو رہا مقابلہ کر سکتا ہے میرے مرشید کے اجتماع تھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دور دور اجتماع سنتے تھے نا روحانی کنیکشن کے جب جب لے ہوتا تھا تو وہ بھی چار آنکھ ہوا لے چار آنکھ ہی جسمان نہیں باتی نہیں آگ ہوا لے چھے یعنی وہ اجتماع دیکھتے تھے نہ صرف دیکھتے تھے بلکہ اجتماع سنتے لی چھے تو یہ ٹی وی اور ریش اینٹی نا کا بھی توڑ ہو جا بہت روحانی پہنچ سین نہیں ہوتے پاکیزہ سین ہوتے تو یہ تھا میرے مرشید کا اجتماع اور اجتماع کے حال اور مرشید میں کون کو حسین آتی تھی حضرت شیخ محقق محقق علی اطلاح سید شیخ اطلاح محقق سید رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ آقی مجدی سے پاک میں آگے اچھ مائے باق میں تمہ اولیاء اولیاء اور انبیاء ایرام علی السلام اور جن اور ملائقہ تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت صحیح اللہ اللہ علیہ ہمارے دویچے دویچے صفح اللہ علیہ سلم بھی تشریف لاتے تھے اچھا تو کہیں کو یہ سمجھے گی امیاء علیہ السلام اور خود سرکار صلی اللہ علیہ سلم غفت پاک سے سیکھ نی تشریف لاتے تھے نان معاد اللہ ولی کی نہیں پڑا لیکن وہ کسی نبی سے کیا صحابی سے بھی افضل نہیں حضرت مجد علیہ سلم چیز احمد سر ہنڈی رضی اللہ تعالیٰ نے مکتوب مکتوب شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر مواویہ رضی اللہ جس گھولے لئے سوا اس گھولے کی ٹاکھوں سے مٹی اڑ کر گھولے کے ناک کے نچنے میں جائے اس مٹی کی فضیلت کو بھی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا یہ مثال صحابی کا مقام اپنی جگہ پر ہے ولی کا مقام اپنی جگہ اور نبی کا مقام گلند والا اور سید الانبیاء پر مقام کی تو پیام آتے نہیں تو یہ حضرت انبیاء کے اسلام کچھ سیکھنے نہیں آتے تھے ان سے کہنے دیجئے حوصلہ اجزائی فرمانے کے لئے تشریف آتے تائین کے لئے تشریف آتے تھے کہ شیخ حبد القادر جیلہ میں یہ کچھ فرماتے وہ حق فرماتے یہ سچے ہیں کہ سچوں کے اجتماع میں وہ آتے ہیں دھوٹوں کے اجتماع میں کبھی نہیں آتے حضرت سیدنا حضرت خزر علیہ نبی 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 بھی اکثر اوقات میرے مرشد کے اجتماع پاک میں تشریف لاتے تھے یہ بھی نبی تھے یہ بھی نبی تشریف لاتے تھے اور حضرت خزر علیہ نبی 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 صلی اللہ سلام کے بارے میں تو منبول ہے کہ آپ دیگر حوضیہ اکرام کو بھی ترغیم دلاتے تھے کہ حضرت شیخ عبد قادر رضی اللہ تعالی ہو کہ اجتماع میں شرکت کی یاد ہو تو پتا چلا کہ اجتماع میں شرکت کی دعوت دینا یہ خزر علیہ سلام کی سنت ہے تذکرہ نکلا سیدنا خزر علیہ سلام کا تو یہ بھی عرض کرتا چلیں کہ سیدنا خزر علیہ علیہ سلام کی اپنی شان کے ان کا نام اتنا برکت والا ہے کہ بزرگ کا دیم فرما کہ اگر خزر علیہ سلام کا نام کو یاد رکھے گا تو انشاء اللہ اس کا ایمان پر خاتم ہو گا تو اگر کسی نے اولیاء ایرام کی سنت اپنائی ہوئے لکھنے والا بلکہ حضرت سیدنا انشاء اللہ نے قول لئے قید علم کو لکھ کر رہے کر تو وہ چاہے تو لکھ لیں اور ایمان کی حفاظت کی فکر کسی نہیں ہو وہ بہت ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں تو یہ نام اگر پورا نام ہے ابو العباس بلیہ بن ملکان علیہ سلام ابو العباس بلیہ بن ملکان ابو العباس بلیہ بن ملکان تو انشاءاللہ جس کوئی نام یاد رہے گا عمر ور تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا یہ بہت ضروری ہے ورنہ کوئی عمل کام نہیں حدیث پاک میں یعنی اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اس کوئی باز دتے ہوگا نہیں فرما جللہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کو اس کے عمل کام نہیں آئیں گے بلکہ اس کو تو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا والعیاد بالدہ جللہ جللہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے تو میرے پیارے پیارے ملکہ سب بھائیو میرے مشید گوز فا رضی اللہ تعالی کہ اجتماع فا کا ہم حال اللہ فرما کہ کس قدر آپ کا اجتماع جو تھا وہ مدد لے بابرکت تھا اور کس قدر ترقی پدی تھا اور کتنی پدی کاتی تھی اور اس کی روحانیت کیسی کہ سب اس کو سن پاتے تھے اسپیکر کی ضرور بینی اسپیکر تو بیسی ہمارے رویے باب کا پریشانی کا بائی بھی منتا ہے کبھی تو یہ بھول کر کر کھنا چیتانا شروع کرتا تو سلامت جب کر دیتا کبھی گڑنا اور برانا شروع کر دیتا تو کبھی بجلی چلی جاتی ہے تو پھر افرا تفری بچا دیتا تو میرے مرشد کا جو روحانی پاور تھا روحانی کنیکشن تھا اور روحانی فکر تھا اس میں نہ گرگرہ ہوتی تھی نہ اس کی بجلی فیل ہوتی تھی نہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ بے قادم ہوتی تھی بلکل نارمل اور آپ کے اجتماع پاہ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کافر مسلمان ہوں ہر اجتماع میں کچھ نہ کچھ افراد ہوتی